اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیو چینل اور میں ہوں اٹفان انتیاز ناظرین و کرام اسلامباد کے اندر جو کہ کیپیٹل ہے پاکستان کا اس وقت محتف طرح کی جو وارداتیں ہیں چوریاں ہیں ڈکیتیاں ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ جیسے کہ میں نے گزشتہ روز بھی یہ ویلاگ جو آپ کے سامنے رکھا تھا اور گاہے بگاہے ہم یہ ویلاگ جو آپ کے پیش نظر کرتے رہتے ہیں جس پہ اسلامباد کے اندر جو ڈکیتی کے واردات ہوئیں جو چوری کے وارداتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھیں لیکن آئے روز نئی سے نئی واردات جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے اسلامباد کا سب سے پوش سیکٹر پوش ایریا اور مہنگا تین ایریا جو کہ بلیو ایریا کی نام سے جانا جاتا ہے بلیو ایریا میں پیشے دنوں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام تر جو گاڑیاں باہر پارکنگ میں کھڑی تھے ان سب کے جو ٹائر ہیں وہ غائب ہیں گاڑیوں کے اور وہ تمام تر گاڑیاں جو باہر کھڑی تھی پارکنگ میں کھڑی تھی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں کہ ان گاڑیوں کے جو ٹائر ہیں وہ کھول کر جو چور ہیں وہ لے کے چلے گئے ہیں اور لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اتنے بیزی ترین جو شہرہ ہے اتنے بیزی ترین جو سیکٹر ہے اتنا مصروف ترین جو ایریا ہے وہاں سے گاڑیوں کے ٹائر جو ہے وہ چوری ہونا رات کے یہ بہت بڑی جو حیرانی کی بات ہے مطلب چوروں نے اتنی آسانی کے ساتھ رات کے تمام تر گاڑیوں کے ٹائر کھولے اور یہ لائن میں لگی ہوئے ساری گاڑیوں سب کے ٹائر غائب ہیں مطلب ایک بڑا ٹائم لگتا ہے گاڑیوں کے ٹائر کھولنے میں اور ان چوروں نے تمام تر گاڑیوں کے یکیبہ دیکھ رہے ٹائر کھولے ہوں گے اور ٹائر کھولے اس کے بعد وہ لے کے گئے اور آرام سکون سے وہ کسی نہ کسی گاڑی پر تو لات کے لے کے گئے ہوں گے اتنی زیادہ گاڑیوں کے جو ٹائر ہیں وہ چوری کر کے لے گئے اور سامباد کی آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جو اب یہ جو واقعہ دیکھنے کو ملا اس نے تو ہوری جو ہے وہ مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ اس طرح بات بھی اتنا انسیکیور ہو چکا ہوا جو کہ کیپیٹل ہے اور یاد رہے کہ بلو اوریا کے بالکل رائٹ سائٹ جو ہے وہ ڈی چوک ہے اور اسے آگے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور یہ مطلب سب سے اہم جو ایریا ہے وہاں پر طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اور حکومت پاکستان کے لیے اور فیڈرل کے لیے فیڈرل کی انتظامیہ کے لیے بہت بڑا سوال ہے آپ کی سوال سے کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بولیے گا اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد